خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے استثناء کی کتاب اس کا تیسواں باب اور جب یہ سب بات ہیں یعنی برکت اور لانت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں اور تو ان قوموں کے بیچ جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہنکا کر پہنچا دیا ہو ان کو یاد کرے اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں اور اس کی بعد ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے تو خداوند تیرے خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراغندہ کیا ہو جمع کرے گا اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہو تو وہاں سے بھی خداوند تیرے خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا اور خداوند تیرے خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا اور تو اس کو اپنے قبضہ ملائے گا پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختمہ کرے گا تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے اور خداوند تیرا خدا یہ سب لانتیں تیرے دشمنوں اور کینہ رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا نازل کرے گا اور تو لوٹے گا اور خداوند کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چپائیوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا بشارتے کہ تُو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے جو شریعت کی اس کتاب میں لکھے ہیں اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے کیونکہ وہ حکم جو آج کے دل میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لئے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تُو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لائے کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تُو کہے کہ سمندر پر کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لائے کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے وہ تیرے موں میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تُو اس پر عمل کرے دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تُو خداون اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تاکہ تُو جیتا رہے اور بڑھے اور خداون تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بکشے جس پر قبضہ کرنے کو تُو وہاں جا رہا ہے پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تُو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے تو آج کے دل میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تُو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے خلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لانت کو تیرے آگے رکھا ہے پس تُو زندگی کو اختیار کر کہ تُو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی تاکہ تُو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپتا رہے کیونکہ وہی تیری زندگی ہے اور تیری عمر کی درازی ہے تاکہ تُو اس ملک میں بسا رہے جس کو ترے باپ داتا ابراہام اور ازہاق اور یاکوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی آمین